بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب ناظرین پاکستان کے جو سوکت حالات جا رہے ہیں سیول انریسٹ اس وقت ہونے جا رہی ہے اور یہ دنیا کی نہ صرف بڑی بڑی اخبارات جو ہے وہ کلیم کر رہی ہیں جو حالات اس وقت بنے ہوئے ہیں ان کی روشنی میں اگر آپ دیکھیں تو یہ معاملات جو ہیں وہ پوائنٹ آف نو ریٹرن کی طرف جا رہے ہیں اب دیکھیں یہ لیکن اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک عمران خان صاحب کو گرفتار نہ کیا جائے جب تک یہ جیتی ہوئی جو تحریک انصاف ہے جو نظر آ رہا ہے کہ جس طرح لوگ نکل رہے ہیں باہر اس کو ہرایا نہ جائے جب تک عمران خان کے ساتھ وشواس گھات نہ ہوئی میں بڑی امپورٹن بات کہہ رہا ہوں دیکھیں عمران خان نے عدلیہ اسٹیبلشمنٹ اور ان تمام لوگوں کے کرداروں پر جو کھل کر بات کرنی تھی وہ یوچیوبرز کے ساتھ گفتگو میں کر دی بجا یہی تھی وہ سارے وہ راز اب جلسے میں نہیں کہہ سکتے تھے کھل کر باتیں اور شاید اب لاہور کے جلسے میں کچھ باتیں وہ کہہ بھی دے یہ تمام باتیں سامنے آئیں سب سے پہلے اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات اپنی کچھ ایسی غلطیاں ان کا اعتراف جو بشرا بی بی کے حوالے سے فرا خان صاحبہ پہ الزامات لگے پنجاب چلانے کی بات اس پر پھر کراچی اور پشاور کے جو لوگوں کا جس طرح نکلنا تھا اس بات نے عمران خان کو بہت اعتماد دیا کہ وہ کھل کر اپنی تمام غلطیوں کا اعتراف کریں جو انہوں نے ایسی جو رنگ حکومت کی ظاہر انسان ہے اور سب سے بڑھ کر جو بات انہوں نے کی کہ کسی قسم کی کوئی ڈیل یا کوئی کرپشن وہ انہوں نے نہیں کی اور دیکھیں عمران خان کو یہ تو پتہ چل چکا تھا کہ یہ جب پاکستان کے حالات ایک درست سمت کی طرف جا رہے تھے انہیں پتہ تھا کہ اب حکومت ان کی ڈیسٹیبلائز ہوگی اور وہی ہوا پھر یہ معاملات دیکھیں اصل میں خراب کہاں سے ہوئے عمران خان نے کیونکہ نہ کوئی ڈیل کی ہوئی ہے نہ کوئی کرپشن کی اس نے انہیں اعتماد ہے انہیں پتہ ہے ان کی حکومت کا بیانیاں تھا لیکن جب انہوں نے یہ باتیں کی کہ ہمیں تین آپشنز نہیں دی گئی سمت درست ہو گئی اور اس کے بعد پھر جب ڈی جی آئی اس پی آر کی پریس کانفرنس آئی اور عمران خان صاحب کی باتوں کی تردید کی گئی وہاں سے تھوڑی سی عمران خان کو ناراضگی کا اظہار انہوں نے بتایا کہ وہ خوش نہیں ہوئے کراچی میں وہ کھل کر بولے لیکن اس کے باوجود وہ رکے کہ میں وزیراعظم ہوں تو پھر آپ کسے کہہ رہے ہیں وزیراعظم کو ہٹائیں اب یہاں تک انہوں نے بات کر کے کچھ نہ کہتے ہوئے بھی بڑا کچھ کہہ دیا پھر جب عمران خان صاحب کی باتوں کے بعد کمر باجوہ صاحب کی دو میٹنگز ہوئیں ایک جو ان کے ریٹائر آرمی ایک سروسمن اور دوسرا جو حاضر جیوٹی ان سے بات ہوئی ان باتوں میں بھی بڑی کھل کر انہوں نے ڈسکس کی حکومت کی بہت ساری کتائیوں کا انہوں نے بتایا عمران خان صاحب مغرور ہے پرویس خٹک صاحب علیم خان صاحب کو دونوں کو وزرائے اللہ لگانا چاہیے تھا یہ سارا میں کالاپ کو تفصیل سے بتا چکا ہوں اب عمران خان نے ان باتوں کی اکتفہ پھر تردید کر دی ہے عمران خان نے کہا میں نے کبھی نہیں کہا کہ تین آپشن دیں کوئی ملاقات ایسی نہیں خارجہ پولیسی سے لے کر اندونینی معاملات تک ہماری ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت ہوتی رہی عمران خان صاحب نے یہاں تک کہا کہ روس کے دورے سے پہلے ان کی چیپ سے بات چیت بھی ہوئی فون پر مکمل تفصیل سے بات ہوئی کہ ہمیں جانا چاہیے یا نہیں اس حالات میں انہیں کہا گیا اب جائیں اب عمران خان چاہتے ہیں کہ پاکستان جڑا رہے انہوں نے کہا ہے کہ میرے میرے پاس بہت ساری ایسی باتیں جو میں کہہ سکتا ہوں لیکن میں پاکستان اور پاکستان کی فوج کو جڑا ہو دیکھنا چاہیے دوسرے منوں میں یہ نواز شریف نہیں ہے جس طرح وہ گجناوالا کے جلسے میں کھل کر شروع ہو گئے تھے میاں صاحب کو یاد ہوگا نام لے لیکن عمران خان صاحب نے ایسی کوئی بات نہیں فرہ خان صاحبہ کے بارے میں بڑا الزمات لگے شروع میں کرپشن کی گئی عمران خان نے اس کے بارے میں کوئی ثبوت لا کر دیں آپ بتائیں کہ یہ ہوا ہے یہاں ہوا ہے وہ جہاں تک ان کی گھڑی کے بارے میں بات ہوئی تو عمران خان نے ایک بات بڑی امپورٹنٹ کی انہوں نے کہا دیکھیں فوجیوں کو بھی ڈی ایچ اے میں پلوٹس ملتے ہیں ساری دنیا کو ملتے ہیں میں خود ملکہ ہوں میرے دوست ہیں کاف اب یہ شاید وہ علیم خان صاحب کی طرف سے جو بڑوں کو کچھ ان کی ہاؤزنگ سوسائیٹی میں پلوٹ دے ان کی بات کرتے ہیں عمران خان نے کہا دیکھیں مجھے ایک صدر نے گھر آ کر گھڑی کا توفہ دیا گھر آ کر جس کا میں نے پچاس فیصد قانون کے مطابق پے کیا یہ توفہ میرا ذاتی توفہ ہے ظاہر ہے آپ جب کسی کو توفہ دیتے آپ اس یہ تو نہیں کہہ تم بیچ نہیں سکتے ان کی مرضی جو مرضی کریں یہاں پر ایک اور بڑی اہم بات سامنے نظر آئی وہ یہ کہ جو عدلیہ پر جسٹس فائز عیسیٰ کے اس ریفرنس ہوا ان کی پراپٹیز کے متعلق اس پر بھی عمران خان نے بتایا کہ یہ ہم نہیں کرنا چاہتے تھے بابی روان صدی سی بات ہے اس وقت عمران خان کے وزیر قانون بلے قریب تھے بابی روان کے اور اور فروغ نسیم باد میں جواہے تھے ان کے بھی ان کے بہت زیادہ تعلقات سب کو پتا تھا ان لوگوں کی وجہ سے کیا فائز عیسیٰ کیس بنا ریفرنس بنا عمران خان غلطی مان رہے ہیں اپنی بہت بڑی بات ہے اگر کوئی یہ کہے کہ ہم سے غلطی ہوئی اب ظاہرہ وہ حکومت سے باہر رہنے بہت سری چیزوں کا پتا چلے جو اس وقت حکومت میں نے نہیں پتا چلے سکیں اب جب انہیں اندازہ ہوا اب فائز عیسیٰ کیس میں بھی عمران خان کا کوئی عمل دخل نہیں تھا یہ کیس انہیں بتایا گیا کہ مجھے اسٹیبلشمنٹ کی طرح سے کروایا گیا اب یہ ایک بہت بڑی بات تھی کہ فائز عیسیٰ کیس انہوں نے کروایا کہ ان کی پراپٹیز کا کیس کلا کیا فائز عیسیٰ کیس ایسے کیس سن رہے تھے کچھ ایسے انہوں نے تو ہدیبیا کا کیس شٹ بند کر دیا وہ تو نواز شیف کو فیور دے رہے تھے تو یہ معاملہ بڑا تھوڑا سا سامنے سے بارے ایک اور جو سب سے اہم بات جو سامنے آئی وہ الیکشن کمیشن کے جو کمیشنر ہے اس وقت چیف الیکشن کمیشنر ہے سکندر سلطان راجہ یہ وہ شخص ہے یہ آپ کو یاد ہوگا سینٹ کی جب انتخابات تھے تو عمران خان وہ ڈالنے آتے تھے اور اس کے بعد جب آسے والی زرداری اور باقی لوگ تو یہ بقاعدہ کرسی پر کھڑے ہو کر ان کا استقبال کرتے رہے بڑا اس پر مزاق بنا ان کی باڈی لینگویج پہ اب باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ انہیں لگانے میں عمران خان نے جو نام دیا تھا وہ نام بھی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے تجویز کیا گیا کہ یہ شخص بڑے اچھے ان کی بڑی تعریف کی گئی اور یہ وہ شخص ہیں کہ انہوں نے اپنے لگنے کے فوراں بعد سب سے پہلا فون کال میاں محمد نواشی صاحب کو کیا اور کہا مجھے یہ آفر آئی کیا کریں کیا میں یہ ایکسپٹ کرلوں چیف الیکشن کمیشنر کی بات تو میاں صاحب نے کہا کہ یہ تو آپ کے لیے ایک سب کی لوٹری لگی ہماری فوراں ایکسپٹ کریں اب یہی وہ چیف الیکشن کمیشنر ہے جنہوں نے فیصلہ کرنا ہے پاکستان تحریک انصاف اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ ساری صورتحال عمران خان کے پاس بہت ساری ایسی باتیں دیکھیں بہت ساری انہیں چیزیں ایسی پتہ ہیں کہ اگر یہ معاملات اگر بڑھتے ہیں گیم بڑی ہوتی ہے تو کہاں جائے گی کہ گیم پاکستان تحریک انصاف کو بین کرنے پر جا سکتی ہے اسی لیے اگر پاکستان تحریک انصاف ایک دوسرے نام سے بھی ریجسٹر کروا لے اپنی پارٹی تو میرا ذاتی خیال ہے کہ تیس دنوں کے اندر عمران خان جس طرح اب اگریسیف ہو کر ایننگز اپنی کھیل رہے ہیں انہیں ضرور ان کی پارٹی کو نائل کرنے کی کوشش کی جائے گی دیکھیں معاملات جو ہیں وہ پوائنٹ آف نو ریٹرن کی طرح جا سکتے ہیں تو روکنے والا کوئی نہیں ہوگا یہ بات یاد رکھیں عمران خان صاحب نے کچھ باتیں اسٹیبلشمنٹ کی مانی ہیں لیکن یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے آپ نے کیوں مانی یہ باتیں بہت سارے لوگ پوچھیں گے غلط اگر انہوں نے ہوگا معاملات خرابی کی درجہ کچھ لوگ سمجھ رہے جی عمران خان جب کمزور عمران خان نے پسند نہیں تھا تو یہ طاقتوار عمران خان کو کیسے پسند کریں کیسے الیکشن ہوں گے تو دیکھیں تیب اردگان ترکی میں وہ بھی کسی کو پسند نہیں تھا اس کے باوجود کیا ہوا آپ کے سامنے انہیں ہمارے پڑوس میں جو سٹوڈنٹس ہیں وہ بھی پسند نہیں تھے انہوں نے بھی پورے ملک پر دعویٰ بول کر بیس سال تک وہاں پہ اپنی حکومت بنالی آج بھی وہ اپنے زخم چاہت رہے ہیں دیکھیں اس وقت جو پاکستان کی دشمن سیاسی پارٹیاں ہیں اور محبے وطن لوگ ہیں یہ علد علد صاف کھڑے نظر آ رہے ہیں لیکن فرق صرف یہ ہے کہ اس وقت عمران خان جگانے کے موڑ میں پشاور اور کراچی کے جلسوں سے اتنی بڑی تعداد یہ لوگوں کی ایک واضح ثبوت ہے لوگوں کو نظر آ رہے ہیں اور امریکہ کی ناکامیاں دیکھیں ترکی سے شروع ہی اور وہ ہوتی ہوئی افغانستان اور خبر یوکرین یہ ایک بورا سلسلہ ہے اور یہاں پاکستان ان کا چوتھا پڑا یہ چوتھا ملک ہے جہاں ان کی ناکامی کے طرف پہلے یہ ترکی میں ناکام ہو چکے ہیں افغانستان میں ناکام ہو چکے ہیں یوکرین میں ناکام ہو چکے ہیں یہاں پہ ابن کی چوتھا پڑا ان کا یہاں پہ ہے تو آج جو کمر باجو صاحب نے جو کل بات کی تھی آرمی چیف کے حوالے سے کہ اگلا الیکشن جو ہے وہ جلد ہوگا ابنان خان صاحب اگر منتخب ہوتے ہیں ہم انہیں تسلیم کریں گے اس سے لگ رہے کہ وہ قوم کے غصے کو تھنڈا کر رہے ہیں مطلب دیکھیں عوام جو ہے وہ ظاہر ہے پسند اور پھر انہوں نے کہا کہ عوام فوج کی طاقت ہے اس میں کوئی شک نہیں عوام فوج کی طاقت ہے اور الحمدللہ ہماری ایک مضبوط فوج ہی ہمارا جو ہے پاکستان کا سب کچھ ہے اب تین ماہ میں لیکن الیکشن کا اعلان ماضی میں بھی ہوا اور اس کے بعد دس دس سال تک ہم دیکھتے رہے کہ وہ اقتدار پر لوگ چپتے رہے تو یہ نا آپ سمجھیں کہ جو کہہ دیا گیا وہ لوگ کہہ رہے ہیں اس عمر میں سے پہلے الیکشن ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ معاملات جو ہے وہ بدلیں گے عمران خان خطرناک ہوتے جا رہے ہیں انہوں نے کہا تھا کہ میں جب پرائم منسٹر تھا تو پھر کس کو کہہ رہے تھے اب پرائم منسٹر کو کہہ رہے ہیں یہ وہ بات ہے جو عمران خان کبھی بھی نہیں کہتے اب یہ جو پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں پھر یہ جوابات آپس میں جا رہی ہیں وضاحتیں آ رہی ہیں آپس میں یہ سارے معاملات جو ہے وہ بتا رہے ہیں کہ اب کچھ ایسے لوگ جو قبضہ کرنا چاہتے ہیں ان کے پاس اب سلیکہ لیکن نہیں ہے اس کبضہ کرنے کا ایک سلیکہ ہے وہ ان کے پاس نہیں ہے وہاں سے معاملات خراب ہوگی مداخلت ہوگی سازش ہوگی الیکشن ہوگی یہ سارا کچھ معاملات آپ دیکھتے نہیں گے اب دوسری طرف دیکھیں شہباز شریف صاحب بری طرح اس وقت پھس چکے ہیں درمیان میں انہیں ایک طرف اکانومی کو کنٹرول کرنا ہے جو ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے ابھی جب وہ چاہ رہے ہیں جب زیادہ لوگوں کو کام دکھا شہباز شریف کا اچھا ایڈمیسٹریٹر ہو سکتے ہیں ناظم لیول کے لیکن حکومت کو اس انداز میں پولیشی چلانا فرن پر یہ میرا نہیں خیال کیونکہ بس گئے پیٹرول بجلی کی اب اگر وہ قیمتیں بڑھائیں گے تو اربوں روپے کا روز کا جو ہے وہ لقصان ہوگا اگر وہ نہ بڑھائیں اگر تو پھر جو ان کا مہنگائی کا نیرٹیب وہ بلڈ کرتے رہے وہ تباہ برباد ہو جائے گا آگے کون پیچھے کھائی ہفتے سے زیادہ ہو گئے کابینہ نہیں بن رہی آپ یہ دیکھ لیں کہ ہر پارٹی نے ان کے ساتھ سیٹو سے اپنا جو ہے وہ سیٹو سے زیادہ انہوں نے اپنا بڑا مو کھول لی ہے پاکستان تو یہ دیکھیں یہ آتے ہی اسی لیے کہ ان کا اپنا مقصد ہے یہ چاہتے ہیں اتنا اقتدار بانٹی اور بار نکل جائیں مولانا صاحب دیکھیں سخت ناراض انہوں نے کہا مجھے صدر بنائیں انہوں نے کہا جی نمبر پورے نہیں ہے مولانا نے کہا اچھا شہباز شریف کی طرف نمبر پورے تھے اگر اس کو وزیراعظم بنا سکتے ہو تو یہ تمہارا کام ہے کہ نمبر کیسے پورے کرنا ہے مجھے ہر حال میں صدر بننا ہے ورنہ الیکشن کے لیے آپ تیار ہو جائیں آپ مجھے استعمال کر کے یوز کر کے پھینک نہیں سکتے تو یہ دیکھیں مولانا صاحب کی طرف اب یہ شہباز شریف صاحب وہی اپنی پرانی آپ کو پتہ ہے میٹرو جو بنی ہوئی میٹرو پشاور موڑ سے اسلام با تک بنانے کے دعویٰ دوسری طرف ان کی آپس میں پارٹیوں کے اندر جو لڑائی شروع ہو چکی ہے سب ایک دوسرے کو اس وقت کاٹنے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ ہوتا ہے شہباز شریف گلے میں انہوں نے گھنٹی تو باندھی ہے وزیراعظم کی لیکن سب اپنا اپنا مطالبہ کر رہے ہیں کابینہ میں بانی نہیں رہی سے کابینہ بننے کے لیے بہت زیادہ مشکل ہو رہی ہے حالانکہ وہ ایک ہمارے جو صدر بننے چاہتے ہیں وہ بیچارے سلامتی کے جبوترے کے سامنے سلوٹ مارنے کی پریکٹس کرتے رہے اپنی حسرتیں پریڈ کرواتے رہے کہ یار میں صدر بنوں گا تو میں یہ کروں گا میں وہ کروں گا لیکن اب بلاول اس نے سارا بیچ میں مسئلہ کھڑا کر دیا یہ کہ صدر تو ہماری پارٹی سے ہوں گے گورنر پنجاب ہماری پارٹی سے ہوں گے پیپل پارٹی کہہ رہی ہے حتیٰ کہ جو وزارتیں ہوں گی وزارتیں خارجہ کر لیں گے تو اس کے نیچے سیکٹری سے لے کر تمام سٹاف بھی اپنا ہوگا اب حالت ہی ہوگی ہے اب آپ دیکھ لیں اچھا اس میں یہ سارے معاملات تو ہوگئے دوسری طرف لندن میں نواز شریف کے گھر کے باہر مظاہرہ ہوتا ہے بہت بڑا مظاہرہ ہوتا ہے پاکستانی بڑی تعداد میں آجاتے ہیں اور دوسری طرف یہ مسلمی نون کے بھی کچھ پچیس تیس لوگ جمائمہ خان کے گھر کے سامنے پہنچ جاتے ہیں اور نعرے کے لگاتے ہیں ہم آپ کے بیڈروم تک آئیں گے وہی سیاست ان کی ننگی تصویریں بینظیر سے لے کر ویڈیو آڈی مطلب موڈلز کو استعمال کرنا لوگوں کو استعمال کرنا گھروں تک پہنچ جانا اب دیکھیں جمائمہ جو ہے وہ بیس سال پہلے طلاق ہو چکے جمائمہ کی عمران خان سے بیس سال پہلے ریحام خان سے بھی عمران خان صاحب کی طلاق ہو چکی ان کے بھی لندن میں وہی حال ہے لیکن اب یہ خاندانی لوگ جو ہوتے ہیں وہ اس طرح کی گریوی باتیں نہیں کرتے ہیں کہ جا کے ہم آپ کے بیڈروم تک گز جائیں گے سوچ کریں اور باہر کیا ہو رہا ہے بارہ بجے بریانی کے پیکٹ بانٹے آ مطلب لندن میں بھی بریانی خدا کا خوف کریں کو پیزے ہی کر لیتے ہیں خیر اب یہ مظاہر ہے کہ وہ ریحام خان کے گھر کے باہر بھی کرتے تو ہم کہتے چلیں جی عمران خان کے ساتھی دشمنی ہے لیکن پتہ چل رہا ہے اب عوام کو جو عمران خان سے محبت ہے اس کو آپ ثبوت دیکھیں کہ شوکت خانم کی سیالکورٹ میں جو فنڈنگ ہوئی ہے وہ دس کروڑ تیس لاکھ روپے کٹھے ہوئے وہ بھی عمران خان کے غیر موجودگی میں دوسری طرف عمران خان نے جو کال کی کہ ایک د دن میں ایک عرب روپیہ چوبیس گھنٹوں میں کٹھا ہوا یہ کہتے تھے چارٹر تیارے آپ کروا کے جا رہے ہیں پارٹی فنڈ ہے اسی لیے دیے جاتے ہیں کہ پارٹی کے جو لیڈر ہیں وہ استعمال کریں پارٹی کے اوپر جلسوں کے اوپر لوگوں موبلائز کرنے کے اوپر یہ پارٹی فنڈ ہوتے ہی اسی لیے ہیں لیکن اس پارٹی فنڈ سے آپ اپنا ذاتی مال بنائیں یہ ان کا اور ان کی پارٹی کا معاملہ جو لوگ دے رہے ہیں پاسے اس پر عمران خان نے جو گھڑی کا اعزام لگانے والے لوگ انہیں بھی تھوڑی شرح مانی چاہیے جس شخص کو چوبیس گھنٹوں میں ایک عرب روپیہ مل جائے وہ کیا آٹھ دس کروڑ کی گھڑی کا بارے ملکہ ایسی تو بات کرنا میں فضول احمقانہ اچھا دوسری طور لاہور آئی کورڈ میں ایک پٹیشن دائر ہوئی ہے جس میں میاں نوازشی صاحب کو جو ڈپلومیٹک پاسپورٹ دیا جا رہا ہے اس پر کہ میاں صاحب کو آپ کیسے پاسپورٹ دے سکتے ہیں جاج صاحب نے پٹیشن دائر کرنے وال کی نہ صرف پٹیشن رد کر دی بلکہ پانچ ہزار جرمانہ بھی ٹھوکا کہ آپ کے پاس ثبوت ہی نہیں ہے ڈپلومیٹک پاسپورٹ مل رہا ہے تو آپ کیسے اب جائج صاحب سے پوچھا جائے اگر پندرہ بیس دن بعد یا مینے بعد نوازشی صاحب اس ملک میں واپس آتے ہیں تو کیا اس شخص کا جو پانچ ہزار کا جرمانہ ہوا ہے کیا اس کو عدالت دس ہزار پر دے گی کیونکہ بینہ ثبوتوں کو اس کی بات تو سچ ہو جائے گی کہ میاں نوازشی وطن واپس آ چکے ہیں پاک ایک اوٹ ہے اب کیا کہا جا سکتا ہے اب تھوڑے کے ایک اوپ زیادہ جانے اور اپنا خاص خیال رکھیں مجھے اگلی ویڈیو تک لئے اجازہ دیں اللہ حافظ